یار آج میں بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے آپ سب لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں بیسکلی میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتا تھا اباؤٹ کرنٹ مارکٹ سیچویشن کہ کیا پرائزز چاہ رہی ہیں اور ٹو بی آنیسٹ یار آپ لوگوں کے لیے خبر بلکل بھی اچھی نہیں ہے ہیلو گائز اسلام علیکم مائی نمیز ایسن اور ویلکم ٹو ڈاکٹر پی سی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کرنٹ مارکٹ سیچویشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کرنٹ مارکٹ سیچویشن چاری ہے گرافک کارٹس کی پرائزز کو لے کر اور اور آل پی سی پارٹس کی پرائززنگ کو لے کر اس سارے سنیاریو کے اندر میں ہم لوگ ویڈیو میں آگے چل کے بات کریں گے کہ آپ سب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کچھ ہم لوگ فیوچر کی بھی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کیونکہ میں کافی دیر سے ویڈیوز بنا رہا تھا پی سی بلڈز کے اوپر تو میں نے سوچا کہ یار فیل فال جو ہے نا میرے میں اور میرے سبسکرائبرز کے درمیان میں کافی زیادہ لیک اوف کمیونکیشن بھی ہے جیسے میں پہلے ویڈیوز بناتا ہوتا تھا کافی ساری اور بھی دوسرے ٹاپکس کے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کرتے تھے آپ کے ساتھ بہت زیادہ کونیکٹیوٹی فیل ہوتی تھی تو وہ کونیکٹیوٹی کسی جگہ پہ کھوئی جا رہی تھی تو میں نے سوچا یار اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی جائے تو میں آپ سب لوگوں سے پرائزز کے ریلیٹڈ بات کرنا چاہتا ہوں گرافی کارڈز کی پرائزز کو لے کر specially you know guys all کے back in 2021 گرافی کارڈز کی پرائزز کے ساتھ کیا معاملہ وہا تھا کوویڈ کے ٹائم کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جب کرونا نے آنا تھا تو کرونا آنے سے تھوڑا ٹائم پہلے ہی آپ کہہ لیں کہ گرافی کارڈز کی پرائزز تھوڑی بہت اوپر جانا سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر 2020 کے آس پاس کا ٹائم تھا اس ٹائم کے اوپر مائننگ کا کریس کافی زیادہ جو تھا وہ آ رہا تھا اور مائننگ آپ میں سے کافی سرے لوگوں کو پتا ہوگا مائننگ کی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ نے اپنے گرافی کارڈز کو ایک خاص سپیسیفک ریگ کے اوپر لگانا ہوتا ہے آٹھ دس گرافی کارڈز کو آپ کہہ لیں کہ اس کی ایک ریگ بنتی ہے جس کے اوپر سارے کے سارے گرافی کارڈز جو ہیں وہ مل کر ایسی میتھمیٹیکل پرابلمز کو ریزولف کرتے ہیں جس کے بدلے میں ریوارڈز ملتے ہیں اور وہ ریوارڈز پیسوں کی فارم میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جس کو آپ لوگ بعد میں کیش کرا سکتے ہیں تو آسان الفاظ میں میں نے آپ کو بتایا یہ بہت زیادہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے یہ پروفیٹیبل لوگ اس سے بزنس کرتے ہیں تو اس ٹائم پر مائننگ کی ویڈا سے گرافی کارڈز کی جو ڈیمارڈ تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہوئی تھی اور جو کارڈ اٹھنہ 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 ہزار روپے کا ملتا ہوتا تھا مارکیٹ کے اندر فار ایکزمپل لیٹس سپوز آر ایکز فائی ویڈٹی ایٹ جی بی جو کہ دوہزار بیس کے آئے ٹائم پہ کے آس پاس جب کوویڈ کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ یہ اٹھنہ ستنہ ہزار روپے کا ایٹ جی بی والا ویڈر ایکز فائی ویڈٹی کا سیل ہوتا ہوتا تھا اور یہی ویڈر اٹھوڑے ٹائم کے بعد ڈیو ٹو مائننگ اور بہت زیادہ ڈیمارڈ ہونے کے ویڈے سے مائننگ میں اس کارڈ کی یہ کارڈ سیونٹی تھاؤزنڈ ڈیٹی تھاؤزنڈ کے لگ بگ بھی گیا ہوا ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک سن رہے ہو تو اس ٹائم پہ آر ایکز فائی ویڈٹی اتنا زیادہ مہنگا ستہ ستر ہزار کے آس پاس سیل ہونا شروع ہو گیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا ہے دوزار اکیس کا جمعہ ایرہ آیا اس وقت تو میں جا کے دیکھتا تھا مطلب دوزار بیس میں تو پرائز بڑھنا سٹارٹ ہوئی تھی کوویڈ کے ٹائم پہ اس کے بعد دوزار اکیس ہوا دوزار اکیس ساڑے ساڑے کس کہہ رہا ہوں آج گل میں روپیوں میں زیادہ بات کر رہا ہوں نا سمجھا کرو دوزار اکیس یا دوزار اکیس کے میڈ میں کہہ لو یا لاسٹ پہ کہہ لو کہ یہ کارڈ کی پرائز سیونٹی تھاؤزنڈ کے لگ بگ گئی نہیں تھی اور اس وقت اتنی زیادہ شوٹی سی سپیشلی آر ٹی ایک ملتے ہی نہیں تھے بڑے بڑے مہنگے ملتے تھے کیونکہ ان میں ہیش ریٹ مائننگ میں زیادہ دیکھنے کو ملتا تھا اتنی زیادہ پشلی سٹوڑی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں کنیکٹ کر پا ہوں آج کے ٹائم کی سیچویشن کے لیاس سے کہ آج کے ٹائم میں بھی کافی سارے کارڈیوں مارکٹ میں شاٹ ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں ابھی تھوڑا ٹائم ہا ہم پہلے جائیں دو تین ویکس پہلے تو سکسٹین سکسٹی سوپر فورٹی فائب تھاؤزنڈ کے لگ بگ ریٹیل ہو رہا تھا فورٹی فائب فورٹی سکس ابھی جو سیچویشن آ رہی ہے اس کے مطابق فورٹی سیون کے رون بورڈ ریٹیلرز کو پڑے گا مینکہ ہم جیسے لوگوں جو ہم لوگ آپ کو آگے دیتے ہیں آپ کو میسیجن لوگوں کو نہیں بتا میں بتا دوں کافی سارے کسٹمرز ہم سے پی سی بلڈ کرواتے ہیں اگر آپ بھی چاہیں تو آپ لوگ بھی ہم سے پی سی بلڈ کرواتے ہیں میں یہاں پہ کمپی واتس اپ نمبر دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اپنا نمبر تو میں بتا رہا تھا کہ آج کل سکسٹین سکسٹی سوپر جو ہے اس کا یہ ریٹ ہو چکا ہوئے اور آگے آپ کو اور بڑھتا ہوا دکھائی دے گا آٹی ایک سرٹی سکسٹی ٹی اے کی بات گل دیں میں پہلے آٹی اے سرٹی سکسٹی ٹی اے جو تھا وہ ایٹی فور میں ایٹی تھری میں ایزیلی سیل ہوتا تھا ابھی جو ہے وہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں دیکھ رہا ہوں ریٹیلرز ریٹیل کر رہے ہیں تو آگے آپ کو مزید فرق دیکھنے کو ملے گا تو میں ان شاٹ آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ٹائم آرہا ہے اس کے اندر آپ کو جتنی جلدی ہو سکے اپنا پی سی بلڈ کروا لینے چاہیے اس سے پہلے کہ گرافک کارز کی یا دوسرے پی سی پارز کی پرائزز کے اوپر مزید آپ کو ایفیکٹ دیکھنے کو ملے کیونکہ آگے سے جو ہمارے کنٹری کے سچویشن چاری ہے اللہ خیر کرے لیکن جو سچویشن چاری ہے اس کے مطابق جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بھی آپ کو بڑھتا ہوا دکھائی دے گا اور وہ بھی پی سی کمپوننٹس کی پرائز کے اوپر اثر ڈالے گا اگر مائننگ جو کہ ابھی سٹارٹ اپ ہے ایک ساب سے جو بھی مائننگ کا سین آیا ہوا ہے اگر اس میں ذرا کریز آتا ہے بٹی سی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور آپ لوگ دیکھو گے کہ جن لوگوں نے ایتھریم مائن کرنا ہے دوسرے کوئن کوئنز مائن کرنے ہیں جو بھی مائننگ وغیرہ کرنے ہیں ان میں ذرا پروفیٹ بیلٹی بڑھ جاتی ہیں پروفیٹ بیلٹی ذرا صحیح آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کو ایمیڈیٹلی فرق دیکھنے کو ملے گا گرافک آٹی کی پرائس کے اندر مزید اگر بٹی سی کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو بیسے بتا ہوں ہر ڈائی تین سال کے بعد دو سے ڈائی سال کے بعد آپ کہہ لو مائننگ کا آئیرہ آتا ہوتا ہے مائننگ بٹی سی کا ریٹ ایک دفعہ بٹی سی جو ہے وہ اپنے سپائک تک جاتی ہے آلو میں بہت زیادہ پروفیشنل نہیں ہوں اس فیلڈ میں لیکن جو میں نے دیکھا ہے پہلے پچھلے کافی سالوں میں میں اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں تو ہم لوگ ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کرتے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا جتنی جلدی ہو سکتا اپنا پی سی بیلڈ کروانا ہوں آمن سے کافی سارے ایسے لوگوں ہوں گے جو پیسے جمع کر رہے ہوں گے کافی سارے لوگوں ہوں گے جو ان کے ایگزیمز ہو رہے ہیں وہ ایگزیمز آور ہونے کا ویٹ کریں کہ کب ان کے ایگزیمز ختم ہو اور وہ اپنا پی سی بیلڈ کروائیں میں آپ لوگوں کو یہ ایگزیمز کروں گا جن لوگوں نے دس بارہ دنوں میں اپنا پی سی بیلڈ کروانا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ آپ میں سے کافی سارے لوگوں کا مجھے پتا ہے بہت سارے بہت سارے ایسے لوگوں جو مجھے پہلے سے دیکھتے ہیں جن لوگ نیو ویورز ان کو میں بتا دوں کافی سارے کسٹمر ہم سے پی سی بیلڈ کرواتے ہوتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ اگر پی سی بیلڈ کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کروائیں اس سے پہلے پی سی بیلڈ پی سی کمپویننٹس کا ریڈ یہ ہے سپیشلی گرافک کارڈ کا ریڈ زیادہ ہو جائے بے شک آپ ہم سے نہ کروائیں اگر آپ ہم سے نہیں کروانا چاہتے لیکن اگر آپ وہ لوگ جو پی سی بیلڈ کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے میں ایک اور چیز بھی لے کروں آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں جب آپ میں سے کافی سے رہے لوگوں کوئی ایسے لوگوں ہوں گے جنہوں نے دس دن بعد پی سی لینا ہے ٹھیک ہے سات آٹھ دن بعد ان کے پاس پیمنٹ آنی وہ کیا کر سکتے ہیں میرے سے کمپویننٹس فائنل کر لیں ڈیڑھ لاکھ کا ان کا پی سی ہے تیس ایک ہزار پر کے قریب قریب ہم لوگ ڈاؤن پیمنٹ اڈوانس لے کر ان کے جو کمپویننٹس ہیں وہ سائٹ پر کر لیں گے سائٹ پر کر لیں گے تو تقریباً وہ آپ کہہ لوگ سات سے آٹھ دن یا دس دن تک ان کے کمپویننٹس ہولڈ کر دیں گے پھر جب ان کے پاس پیسے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں پھر ہم لوگ ان کا پی سی بٹ سٹارٹ کر دیں گے اگر اس دوران میں پرائز بڑھ جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ سیم پرائز کے اوپر ان لوگوں کو وہ کمپویننٹس دیں گے کیونکہ ہم نے ان کے کمپویننٹس ہولڈ کی ہیں ان کے لیے تو یہ جو چیز ہے یہ زیادہ لمبی نہیں تیل سکتی صرف دس بارہ دن کے پیڈیوڈ کے لیے تاکہ ہی ہم لوگ کمپویننٹس ہولڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ بھئی آپ کے کمپویننٹس ہم کسی اور کو دینے لگے ہیں یہاں آپ کی پیمنٹ ہم آپ کو واپس کر دیں گے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی آپ لوگ ہم سے ڈیل وغیرہ کرتے ہو آپ کو پسند ہی ہوگی میری آج کی یہ ویڈیو پسند سے برا دیئے میں نیوز تو آپ کو اچھی نہیں دی لیکن میرا اس طرح سے ویڈیو بھی نہیں آنا آپ کو پسند آیا ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو مارکٹ سیچویشن کے لیے بارے میں اگاہ کرتا رہوں گا اور اگر اگر آپ میں سے کوئی بندہ پیسی بیلڈ کروانا چاہتا ہے گرافیگرڈ پرچیز کرنا ہے کیو بورڈ ماؤس مونیٹر وغیرہ پرچیز کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں پر کم پر میرا واتس اپ نمبر آ رہا ہوگا جو میرے چینل کے نیو ویورز ہیں وہ میرے چینل کی پریویس ویڈیوز دیکھیں آپ کو ہمارے کام کرنے کا طریقے کر پتا چلے گا کہ ہم کس طرح سے پیسی بیلڈ کرتے ہیں کیا ہماری سیرویس ہے کس طرح سے ہم لوگ شپنگ کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے پاس آکے بھی لے سکتے ہیں تو اوورال آپ کو ہمارے بارے میں مزید پتا چلے گا ویڈیو ساندھا یہ تو ویڈیو کو لائک کر دو دوستوں میں شیئر کر دو میرے چینل کی کچھ اور ویڈیوز دیکھو اگر آپ لوگوں کو کونٹینٹ اچھا لگتا تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں as always a huge thanks for watching and I will see you guys all with the next one اللہ حافظ